اسلام یا حسین ایسے میں نے کہا ہے نا کچھ مجبوریاں ہیں نے تو دل کرتا ہے کہ بس افنان سب یہی پڑھتے رہیں اسلام یا حسین اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں اسلام یا حسین کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں ہم حسین کو مولویوں کی حد تکی جانتے ہیں کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی اسلام یا حسین عمیہ علی مقام کی تو حضرت شانی یدہ ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یہ جب سانے ہائے کربلہ رونما ہوا وہ گزر گیا تو امام زین اللہ ویدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں پابندے صلاح زنجیریں ڈلی تھی امام زین اللہ ویدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ نہ امام زین اللہ ویدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے وہ سنگل ڈلے دیکھا نا زنجیریں تو محبت تھی حضرت اہلِ بیعت سے تو امام زہری رو پڑے امام کو دیکھ کے لیے آپ رو پڑے تو امام زین اللہ ویدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے امام زہری سے پوچھایا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو تو ارز کی حضور دیکھیں تو سیعہ آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں تو رونا تو کیا کروں بڑا تاریخی جواب دیا تاریخی خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری یہ تو اللہ کی رضا ہے ہم اس لیے خموش ہوں باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکتا ہے دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئے موسیقی 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 کون ہے بھئی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکتا ہے یہ تو یہ ہے جے ہو میرے دوکھے چرازی سوکھوں نچلے آپ نے جھٹکا دیا ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئے تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یاہوس ہے کیوں عام شخصیت نہیں ہے حضرت شان کیا ہے طاقت ہندیاں زور نہ لائے کون ہے بھئی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکیں عام بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے طاقت ہندیاں زور نہ لائے بیٹھے مل رضا ہی پانی باڑ پیاسے دھر گئے دین دنیا دیسے یہ تو مالک کی رضا تھی ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ جاتا ہے پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کائائی پلٹ اپنے دنیا کی وہ بھئی جن کے صاحب زادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی ہے پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا دل کرتا جنا وقت ہے اے پڑی السلام یا حسین وہ بتا دیا حضرت بندگی وہ رنگ عشقے ہیں نظارے سارے عشقے ہیں سارے عشقے رنگ ہیں اس سارے عشقے عشق تے آتش دویں بھرا پچھلے جمعین بھی عرقیات ہووے عشق دا تا ہوتے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا آتش نو تے پانی مجاوے دسو عشق دا دارو کھیڑا عشق دارو پھر حضرت محبوب کی دیدی ہوتی ہے عشق اور کوئی دارو نہیں ہے یہ سلطان الحند خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نا اپنے ملفوظات میں دیکھتے ہیں حضرت رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ نا یہ خادموں کا عالم ہے ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ تو جائے پر سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ نا تو کیا ہوا جو اہل محلہ تھے نا اہل ایزا کا وہ برطن لے کے نا کوئی سے پانی بھر کے رابیہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے گھر کی طرف بھاگی کیونکہ رابیہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ تو راستے میں ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے تو آپ نے لوگوں کو روک لیا اوہ بھئی کدھر جا رہے ہیں تو لوگوں نے عرض کیا رابیہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ تو ہم اس کی آگ بھجانے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بھجے گی تو محبوب کی دید سے بھجے گی آتش نوتے پانی بھجا ہوئے دسو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدہ او تھے ککھ نہیں بچدہ جتے عشق دا ہو جائے دے رہا عشق کے رنگ ہیں حضرت ساری نے فرمایا ہمیں کون حضرت سنگل ڈال سکتا ہے یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی رضا ہے یہ اس کی رضا ہے ہاں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا حضرت کوشش کرو ہم بھی سی راہ پہ چل رکھ لیں اور اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھیں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھیں اچھا حضرت ایک فکرہ ہے جو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے تھوڑی بھی کافی زیادہ تکلیف دے رہا ہے اور ہمارے بچوں کی بھی سادگی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا علماء سے نا کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونا تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت یہ فکرہ آگے چلانے والا ہے بھی یا نہیں اس فکرے کا بانی کون ہے اس فکرے کا موجد کون ہے ہم بس کو چلا دیتے ہیں بڑا چلا یہ فکرہ دس محرم کے دنوں میں نا ورسائب پہ سٹیٹس لگا فیس بوک پہ سٹیٹس لگا اب مجھے کچھ تقریبا یاد نہیں ہے وہ ایک ہی بار میری نظر سے گزرا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جمعے میں اس کی حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے تو معنی و مفہوم یہی ہے الفاظ تھوڑے آگے پیسے ہو سکتے ہیں فکرہ یہ تھا اشک دو ہی بار ہوا ایک بار اللہ نے کیا تو دنیا بنا دی دوسری بار حسین نے کیا تو دنیا لٹا دی اوہ بھئی جب غور تو کرو کیا یاد صرف دو ہی بار ہوا چلو میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاتا ایک فکرہ ہے میں عالم ہوں حالا یہ بھی اچھا نہیں ہے میں ہے نیش میں حضر دوسرا فکرہ ہے صرف میں ہی عالم ہوں تو یہ صرف ٹھیک ہے اوہ بھئی میرے یہ آگے شیخ الحدیث والتفسیر حافظ غلام حضر خادمی صاحب ہے میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے ادھر جائیں تو حافظ نیاز آمد الازہری ہیں استاذ اللہ میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے یہ بلکل سات انتیاز صدیقی صاحب ہے میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے یہ تھوڑا کے جائیں تو سید علی رضا شاہ صاحب ہے میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے یہ فکرہ کہ عشق صرف صرف نے سب کا انکار کر دیا چلو میں سب پہ نہیں گفتگو کروں گا تو اگر آپ صرف لگائیں تو کیا مولا علی نے نہیں عشق کیا کیا امام حسن نے بھی عشق نہیں کیا کیا حضرت ابراہیم نے عشق نہیں کیا یہ عشق نہیں تھا اب اتر میں خواب بھی کہتے رہے گلے تے چھوری چلاڑنے ابا جی کرو جو تاں وارڈر دیتا گیا ہے اللہ نے چاہیا تو ہم نے صبر کرنا لے چھو پاؤ گئے عشق نہیں تھا یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی اقبال جب گئے نا حضرت مجدد کے مزار پہ تو اقبال نے کیا لکھا اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کے ہے دیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار گردن نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے بروقت کیا اللہ نے جس کو خبردار یہ فاروقی بزرگے ہیں حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالی کی نسل سے ہیں تو میرا ستائیسویں اٹھائیسویں پشت میں یا میرے نہیں اس وقت یاد یہ حضرت عمر سے ستائیسویں نسل ملتا ہے یہ حضرت کے لئے لکھا ہے کہ شبِ براد کی رات تھی تو آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو بی بی صاحبہ آگئی رنگ پیلا زرب گھبرائی ہوں حضرت مجدید الفسانی نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی تم اتنا کیوں گھبرائی ہو تو عرض کرتی ہیں اس شبِ براد سے لے کر اگلی شبِ براد تک جس جس کا انتقال ہوگا آج رات اس کا نام لوئے محفوظ سے کارڈ دیا جائے گا تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام دکھا ہے یا کارڈ دیا گیا اب ذرا حضرت مجدید کا جواب سننا آپ فرماتے ہیں تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ ترہ نام دکھا ہے یا کارڈ دیا گیا پھر بھی تیرا یہ حال ہے اجسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے بھائی اگر حضرت مجدید الفسانی کی یہ شان ہے کہ ان کو سرہند میں بیٹھ کر لوئے محفوظ پر اپنا کٹا ہوا نام دکھائی دے رہا تھا تو کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ ممبر میں عبد الرحمان ابن ملجم بیٹھا ہے یہ عشق نہیں تھا کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا جودہ نے مجھے زیر دینا ہے یہ عشق نہیں تھا وہ نہیں یار فکریں دکھا کرو پہلے یہ فکرہ کیسے چلو میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی تو بات ہی نہ کر رہا سب کا انکار ہو گیا عشق صرف دو ہی بار ہوا اللہ نے کیتا تھا حسین نے کی باقی کسی نے عشق نہیں کیا نہیں حضرت فکروں پہ غور کیا کرو پھر انہیں آگے چلایا کرو مولا علی کا انکار ہو گیا امام حسن کا انکار ہو گیا حضرت سیدہ فاطمہ کا انکار ہو گیا حضرت فکروں پہ اس طرح ایک اور فکرہ بھی بڑا چلا تقریباً سب نے اس کو بڑا شیر کیا جی اللہ ہونے کا بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا محمد ہونے کا بھی بڑا دعویٰ کیا لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا خدا کا نام دو فکر کی گہرائی تک تو جاؤ یار یہ کیا فکر ہے اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا محمد ہونے کا دعویٰ اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا نمرود نے کیا سرون نے کیا محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑھو نے کیا مسیلما قضاب نے کیا جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس فکر کو دعویٰ تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا ہوں میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حضرت فکروں پر گور کیا دو دعویٰ تو آج تک کسی نے علی ہونے کا بھی نہیں کیا چلو میں اس سائد تو جا ہی نہیں دا دعویٰ تو آج تک کسی نے حسن ہونے کا بھی نہیں کیا حضرت فکروں پر ایک غور کیا کرو حضرت پھر ان کو آگے چلایا کرو کسی علی سے پوچھو حضرت اس فکرے کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے اپنوں کا انکار ہو گیا حضرت جیشک صرف دو بار ہوا حضرت وہ حسین کو نہیں ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت حسین اپنا جدہ مقام رکھتے ہیں کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے لئے یہی بڑا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے میں نے اس دن یہ روایت مکمل بیانیں کی تھی آج میں اس کو مکمل بیان کروں گا حضور نبی کریم علیہ السلام کے دائیں زانوں پہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں آپ کے سافزادے دائیں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور بائیں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا محبوب اللہ جللہ شانہو فرما رہے ہیں کہ ایک رکھ لیں ایک دے دیں آپ کی مردی ہے اب ایک پہ نواصہ ہے امام حسین اور ایک پہ حضور کے سافزادے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل حسین رکھ لیا ابراہیم دے دیا حضرت ابراہیم کا وصال ہو گئے اب پتہ ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضور کس طرح استقبال کرتے تھے امام حسین کا حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا حشامدی اے او آنے والے جس پر میں نے اپنا بیٹا فدا کیا ہے حضرت حسین کو ایسے جھوٹے فکروں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت اور حسین کو ایسی شان کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کی شان کا انکار کر دیا جائے اور حسین نہیں حضرت حسین تو ایک منفرد چاند رکھنی والی حضرت کون ہے حسین سے حضرت اس لیے میرے دوستو ایسے فکروں کو نہ چلایا کرو حضرت تقریبا سب نے اسٹیٹس لگا رکھا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہر لوگوں کو ہو کیا گیا دیکھو تُسے سب کا انکار ہو رہا ہے عشق جی صرف دو بار ہوا علی نے عشق نہیں کیا کون کر سکتا ہے حضرت علی جیسا عشق امام حسن نے عشق نہیں کیا یہ تذکرہ غوثیہ ہے بات تھوڑی گہری ہے شاید اکثر حباب اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں حضرت ابھی بچے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا بابا جی تانو کے دن آج پیارے آپ نے پیشانی چوم کے فرمایا حسن تجھ سے پھر پوچھا پھر کسے فرمایا تیرے بھائی حسین سے پھر کسے فرمایا تیری امہ سیدہ فاطمہ سے اے پھر کسے پھر تیرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن تھا امام حسن کا آپ آگے سے فرمانے لگے اببا جی اتڑا دے لے کے مہمان کھانا ہے نہیں آمو بتا کٹھیاں کر لیں محبت تو ایک کی رہے گی حضرت یہ امام حسن بچپن میں ہے حضرت یہ صوفیہ میں ایک فکرہ ہے جس کو کہتے ہیں تطہیر القلب بمہ سیوہ اللہ کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رہ جائے اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے امام حسن نے اس جانب اشارہ کیا اب امام حسن کے عشق کا بچپن میں یہ عالم ہے تو آپ تشور کریں حضرت پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا امام حسن حضرت ڈھونڈنے سے آپ کو تاریخ میں نہیں کوئی ملے گا لکھا ہے چار بار امام حسن یہاں تو حضرت کسی سے مانگ لو دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے سب کی حضرت بندہ رونا شروع کر دیتا ہے حضرت امبار لگے ہیں حضرت پیس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چار بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا چار بار کچھ بھی نہیں چھوڑا جھاڑو دے کے جو کچھ تا نکال دیا سارا کچھ دے دیا ابھی بھی امام حسن کو عشق نہیں ہوا فکروں پہ گھور کرو یہ کیسا فکرہ ہے نہیں حضرت یہ ہے عشق بڑوں نے کیا لیکن جیسا حسین نے کیا کم نے کیا یہ فکرہ ہے یہ نہیں کہنا آج کے بعد کہ عشق بڑی صرف دو ہی بار ہویا حضور کا بھی انکار جیسا عشق حضور نے کیا کر کوئی نہیں سکتا حضرت ذرا آزمائشے تو دیکھو ذرا ابتلائیں تو دیکھو حضرت نبی علیہ السلام نے باقی کا عشق تو حضرت ایک علیدہ بات رہ گئی میں انبیاء کے مقابلے میں بات کروں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسائب جو سارے انبیاء پر اتارے گئے اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے حضرت ابراہیم کی آدمائشیں حضرت نوح کی آدمائشیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیٰ حضرت زکریہ سب کی آدمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد علیہ السلام کی آدمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد کا پلڑا بھاری ہوگا ذرا مقام تو دیکھو یار ابھی دنیا میں آئے نہیں حضور نبی علیہ السلام والد مخترم انتقال کر گئے ابھی حضور نبی علیہ السلام چھ سال کے ہیں ماں جان انتقال کر گئے دادا جان انتقال کر گئے حضرت ابو طالب انتقال کر گئے آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی حضور کی دل جوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئے تین صاحب زادیاں حضور نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئے یہاں چھوٹی سی بات تو سارے سر پہ ہاتھ رکھے کل مجھے ایک بندہ پرسو چوتھ ایک بندہ مل گئے حفظہ میں مر چلا ڈپریشن میں کیا ہوا بس حفظہ باجی کرو معاملے ٹھیک نہیں میں کنے کے ترے معاملے ٹھیک ہو خراب ہوں گی جا کر آج کو کتاب اٹھا کرنا حسین کو پڑھنا تجھے لگ پتا جائے گا تو کی ڈپریشن اٹھائے حضرت ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور یہ آج کے بعد پہلے کسی آلم سے رجوع کرو حضرت ایک فکر آیا ہے اہمی ادوی ہے حضرت چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں حضرت سب کا انکار ہو گیا عشق صرف دو بار ہوا اللہ نے کیتا ہوئے باقی کیسے نہیں کیا ہی نہیں مولالی کا انکار حضرت حسن کا انکار سیدہ فاطمہ کا انکار کہ یہ نہیں بس عشق نہیں یہ ہے عشق بڑھو نے کیا حضرت لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا غور کیا کرو اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو حسین حسین ہے حضرت حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حسین ممینی ہے کوئی حضرت مقابلے کر رہے ہونا حضرت ہے کوئی حضرت ایسا اس کے لئے حضور نے فرمایا ہوئے کہ حسن اور حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں پھر کوئی جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کیلئے حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے حسین ممینی وانا من الحسین حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میرز کی اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ حسین کو ایسے فکروں کی کی ضرورت پڑ گئے آر کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکر آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے اس فکرے کی گہرائی کیا ہے یہ فکرہ کیا مانے دے رہا ہے اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا محمد ہونے کا بھی دعویٰ حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی میں اس کے نہیں یہ گہرائی تک جاؤں گا کہ اس فکرے کا مانی کیا بنتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے نہیں حسین امینی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں آپ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہے اور جنت میں بوڑا کون ہوگا اس سے پتا چلا ساری مخلوق کے سردار حسین اور حسین ہے اس لیے ایسے فکریں آج کے بعد نہیں چلانی ہے پہلے اگر آیا ہے میری تقریباً فیس بوک ہے ورس ایپ ہے آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ علام حدر خادمی صاحب ہیں نافذ نیاز صاحب ہیں انتیاز صدیقی صاحب بڑی پڑی شخصیت ہیں سید علید عدی شاہ صاحب ہیں بڑے عالم دین ہے پوچھلو ان سے حضرت لیکن دہان رکھنا حضرت کہیں محبت محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے یہ دس محرم تھا نا حضرت جناب ہم رجیوں کو رجا رہے تھے حضرت رجیوں کو رجا رہے تھے اور جتنا رزق ہم نے دس محرم پہ ضائع کیا نا حضرت اللہ کی پناہ ہے میں تو بھئی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں ایک پروگرام سے دوسرا دوسرے سے تیسرا ہم تو دیکھتے ہیں ایک بندہ میں اپنے کان میں آئی آواز آپ کو بتا رہا ہوں ایک بندہ نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا وہ آگے کہیں سے کیمے کی آواز لگ گئی تو وہ دوسرے کو آواز دیکھتا تھا وہ سوٹو ہے شاپر کے کیمے آلے میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ کیمے والے لینے چلا اب پکی بات ہے حضرت اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوش والے مل گئے ہوں گے نہیں حضرت جب بھی کوئی ایسا دیکھو نا کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو اشورہ کے دن اپنے دسترخان کو وسیع کرے گا سارا سال اس کے دسترخان میں برکت رہے گی حضرت اگر کوئی اپنے دسترخان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے تو اگر ہم کسی کے دسترخان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا کوشش کرتے ہیں حضرت جب بھی ایسا کوئی دن ہے رجوں کو نہ رجاؤ یہ ہمارا بھی یہ حال ہے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹیڑر آج گئے اکھانی رجیاں کوئی بھی ہے ٹیڑر رجیاں تا ہی سارے اکھانی سار رجیاں لالچنی ساس لے دے رہا کوشش کرو حضرت جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے دیکھو یار میرے اردگرد کیڑا کیڑا مڑا ہے آج امام حسین کے نام کا لنگر ان کو بھیجوں گا آج میرے نام کا اور ہر آنے والے فون ریکارڈنگ ہو رہے ہیں ہر ایک کو یہ جواب دے رہا ہوں جتنے حباب پریشان ہیں جی آپ صاحب دیکھو کسی نے رزق نہیں بندہ کافی پینسہ لے کے بیٹھو یہ وہ حباب جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے دیکھو حضرت میرے مال کا کون کون حق دار ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا حق ادا کرو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی سنایا اور میں نے دش محرم پر یہ واقعہ تقریباً ہر جگہ سنایا اوہ بھائی دیکھو غور کرو کیا معاملہ ہے